موسیقی 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 پوٹوں میں تو نہیں آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروکش ویشہ ہے اس کو بتانے کا آدھار کہ اپناوان شاہتر ہوتا ہے تو شاہت کے انسار جو دیوتا ہے اور شاہت کے انسار جس کی پرتشتہ ہوئی ہے وہی ہمارے لئے پوٹی ہوتا ہے اب جیسے ہم لوگ یہاں ترمکیشور میں آئے ترمکیشور دوازش یہ دور لنگوں میں سے ایک ہے تو ہمارے پرانوں میں لکھا ہے اب اس کا مقابلہ کوئی دوسرا بنا لیا نہیں ہو جاتا اسی طرح سے بھی شمیوں نے ثابت کیا ہے تو پہلے ہمیں لکھنا چاہیے کہ یہ جو بشا ہے یہ شاہت رانگ موجود ہے کی نہیں اب اس میں آپ دیکھئے بھارت جی نے سوگل کھائی ہے جے پاری ہری ہری ہر چلن بھجا یبھوٹ گنگھور تنکی گچ میں پاؤں ہوں جو جننی متبور ماتک اوشلیہ کے سامنے بھارت جی سوگل کھا رہے ہیں کہ ماں جزی میری کہنے سے رام نے بنواس مامو بنواس ملا ہو تو مجھے بھو درگتی ملے جو ہری ہر کو چھوڑ کر بھور بھو درگنوں کا وجن کرتے ہیں جو جس کا چھوڑ کرے گا جو جس کا جو بھور کرے گا جو جس کا چھوڑ کرے گا اب چیز واحد owns اس مان کرتا ہوگا پرانی اپنے چھلی کا چاہ کرتا ہے اس دماؤ سے بھاوٹھ ہو کر اسی کو پرابت ہو جاتا ہے تو ہمیں اطمگتی پرابت کرنی ہے تو ہمارا جو اٹھ دیو ہے وہ بھی اٹھا ہونا چاہیے چاہی جس کو نہیں ہونا چاہیے تو جو ہمارا یوت ہے جبان ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یوت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں ہمارے چارنشونے کے لئے نوجوانی دورتے ہیں اور بڑی سانکھیاں دورتے ہیں ان کو آپ سمجھنے کی آستہ ہے لیکن آستھے کی پہنچان نہیں کس پر کرنی چاہیے اس کی پہنچان نہیں تو اس میں کیا ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے جاتا کیا آپ نے مطایا کہ انہوں نے دھارم کو بھوسائے بنا لیا ان کے ایجینٹ گھومتے ہیں ان کا کمیشن ہے کہ تم اتنے لوگوں کو لے کے آؤ گے ہمارا سیش بناؤ گے کتنا پیسہ ملے گا کتنا پیسہ تم کو ملے گا کچھ لوگ تو بیتن بھوگی ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں لوگ کو لے جاتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک پرتھا ہے کہ منش کو گرو بنانا چاہیے تو گرو کے پرتی بڑی سدھا ہونی چاہیے اور ایسے لوگ کان پھوگ دیتے ہیں سیش بن گئے تو وہ بچا رہے ہیں کیا کریں گرو کیا کرنے ہی سکتے ہیں اس لئے بہت سے لوگ ایسے جگہ پاس جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے ہٹے نہیں ہیں ایک وقت ہمارے باس آیا اس نے کہا ہم دیکشہ لے کے آئیں ہم نے پچھا کس سے دیکشہ لے ہیں کہ ایک ماتا جی بلی تھی تو ہم نے کہا ہم نے تم کو کون سا مانتے دیا تو پھر ایک باتے تو بتانا نہیں چاہیے ہم نے سوچا کہ اس کو پچھتے ہیں ہم نے جلت بات بتا جی بہئی ہے اس کا امدھار کرنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ ہم تمہارا گرو ہے ہم تو جگہ درو ہے ہمیں بتاؤ تو بڑی مسکل سے ہم نے بتایا ہم نے کون سا مانتے دیا ماتا جی نے کہ ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا اب وہ بچارہ اس کو کہ دیا اور کہا کہ اب تم کسی کو بتانا ہوتا اب تو بچارہ اس کی جند ہی جہ رہا ہوئے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گروہ بن جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ بتا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ایک دستانت آپ کو سناتے ہیں ہوں گا بہت کچھ سکتے ہیں تو اس کی من میں بھاونا آگی جی بہت کچھ جائیں جی اور بہت کچھ میں یہ یہ سکھیں یہ سکھیں بھگوان میں جائیں تو اس کے من میں تری بریٹھا اتپن ہوئی کہیں لے مہراج جی مجھے بہت کچھ دیجی بہت کچھ دیتے ہیں اس کو بھور جنگل میں لے گئے اور جنگل میں لے جا کے کہا دیکھو سروت تیاک کرنے کے بعد ہی بھگوان کے ہاں جا سکتے ہیں تو جتنے آبوشن ہیں سب اس کو ہم پھیل دوں جتنے آبوشن سے اس کی سکوازی ہے اور اس کے بعد اس کے آنس میں پٹی ماں دی اور ایک بیر کی موچ پکڑا دی کہا کہ یہ کام دہنوں ہے یہ تم کو سیدھے بے کنٹے لے جائے گی وہ پوچ بار نہیں چھوڑنا تو اب وہ بچارہ پکڑا اس کی سان کی پکڑ دیا اب وہ سان بیر یہاں جائے کہ وہاں جائے کہ بچارہ نوچے کہیں ٹھوکر کھائے لیکن اس نے چھوڑے دن بھار اسی طرح بھٹکتا رہا اور سبیرے سے لے کے شام تک راجہ کی کرمشاہ جی اس کو دھونکتے رہے سام قسمیں موبیل گاؤں کے کنارے جائے کھڑا ہوا تو لوگوں نے دکھا رہی کہ یہ راج کمار تو یہاں ہے تو بلے راج کمار تم کہاں ہوں تم کو ہم لوگ خود رہے ہیں بات مت کرو ہم بیکنٹ جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو ہم سے بات مت کرو ہم سے بات مت کرو ہاں تمہیں انہوں نے اس کے آنک کی پٹی کھولی اب اس کو پتہ لگا کہ ہم تو یہاں ہیں یہاں پر کھڑے ہیں تو ہم دے رہے ہیں یہ تو بیل ہے اسی طرح سے مہت سے لوگ ہیں بیل کی پوچھ پکڑا دیتے ہیں اور گومتے رہتے ہیں گومتے رہتے ہیں اس لئے ان کو اس سے بچانا چاہیے تو مہارا شریف اب جو ہمارا تیسرا جو پرشن ہے وہ ہمارا تیسرا پرشن آتا ہے کہ جو ہماری دھرم نگریہ ہیں تو دھرم نگریوں میں جیسے دھردوارشی کےش ہے وارو دیسی ہے مترا ہے اے ایوڈیا ہے تو ان کی واسٹوکتہ ہم بچان نہیں پائے مہارا شریف یہ بھی کمرشلائز شہر بن گے ان میں اور دلی میں کوئی فرق نہیں رہا اور یہاں پر بھی گورنمنٹ جو ہے یہاں پر پریٹھن سطل بنانے کی چشتہ کر رہی ہے تو یہ کس حد تک صحیح ہے کیا کرنا چاہیے ایسا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ارث بدھان ہے جسی طرح سے دن اکٹھا کرو کیونکہ دنوں دن کرمشاریوں کی بیتن بڑھتے جا رہے ہیں اور پہلے ایک راجہ ہوتا تھا جی آس نمبر جی میں بھئی راجہ ہو گیا اور پارلیمنٹ میں ہو گیا پہلے میں ہو گیا تو اتنا وڑا ان کا تندر جو ہے وہ کیسے چلے ہمارے بھارت کے جو ہندو دھرم ہیں دھرم کی انتاہ آچاری ہیں مرکہ مندر ہیں ان کو کہاں سے مختار ہے جو لوگ تھوڑا بہر چھڑا دیتے ہیں اس میں بھی آپ کی نیتگارات بہت سارے مندر تو مہارا جی گورنمنٹ نے تیک ور کیا ہے ان کے اندیس ان کے انسائیوں کے چائچ میں نہیں جائیں گے مسلمانوں کے مجید میں نہیں جائیں گے ہمارے یہاں جائیں گے اب سب سے خراب بات یہ ہے کہ آپ گنگا کو شدہ نہیں کر رہے ہیں چالیس کروڑ آدمی گنگا کے کنھارے ہے اس کے پانی پیتا ہے اس سے کھیتی اس کی شتی ہے لیکن وہ دوشت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹنا کے لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں لڑ رہے ہیں جس پٹنا کے کنھارے اتنی بڑی گنگا کی دھارہ بہتی ہیں لیکن وہ پانی دوشت کر دیا گیا ہے تو ہم لوگ خوب کہتے ہیں بھائی اوٹرہ کھنم ہے جو الگ نندہ ہے بھاگی راتی ہے اور اسی ساہیہ جو بڑی بڑی نگیاں ان کے جو پرستاوی ماند ہیں ان کو رد کرو اور ان کو بہنے دو سرکار کے چھے ہم کو مجلی پیدا کرنی ہے اور اس نے اپنی آئے بڑھانی ہے تو وہ کروڑ دوشت پانی ہم کو بلایا جا رہا ہے منوش کی سب سے بڑی آوشکتہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی آوشکتہ یہ ہے کہ اس کو شد بھجن ملے اور پانی شد بھجن ملے ہمارے آپ کے شریر میں ستر پردیشت پانی ہے جی اگر وہ ہم دوشت پانی کے رہیں گے تو ہم ست سمیر جا سکتے ہیں ہمارا جیون بھی تھوڑا ہو جائے گا اس پر لوگ دھان دے رہے ہیں کیبر بکاس پر دہن دے رہے ہیں ہم اچھا مکان بنانے اس مکان میں بجلی ہو پنکہ ہو ائر کنڈیشن ہو یہی سب ہم دیکھ رہے ہیں اور پیشے ہوں بینک بیلنس ہو یہ بکاس آپ سوچ رہے ہیں کہتے ہیں ہم کالا سن لائیں گے اور ہریک آج میں کے بات پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے اس سے کوئی دیش کا پناہ ہونا ہے جب تک کہ آپ کٹھور پریشنم نہیں کریں گے تو دیتہار سے نہیں دیں گے روپیہ پاس میں ہو جائے اور کمائی دھمائی کا کوئی جھنگ نہ رہے تو تو خراب مکتا ہو جائے تو جب تک کہ آپ سنسکرتی دھرم کی شکشہ لوگوں کو نہیں دیں گے تب تک سرکاریں جو کچھ انوشت کام ہو رہے ہیں ان کو روپ نہیں پائے تو وہاں رام نے کسی کو دھرم نہیں دیا دھرم کا آچن کر کے دکھا دیا تو وہاں دھرم کے ورد سنیاسیوں کے ہاتھ پرے گیا اسی طرح سے آپ بھائے کے دورا کسی کو بھرے کام سے نہیں رکھ سکتے آج یہ یہ کمسیا ہے آپ دیکھئے مجلاؤں کے ساتھ جو آنچار ہو رہا ہے ریپ کی گھٹنائیں ہو رہے ہیں کڑی سی کڑی سجا کا باؤدھان ہونے پر بھی وہ نہیں رکھتا ہے لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑی رہا ہے بڑی رہا ہے اس کا کرن کیا ہے اس کا کرن یہ ہے کہ آج میں نشا کرتا ہے دیکھتا ہے کہ ڈرگس آ گئے ہیں شراب آ گئے ہیں تو وہ جب نشا کر لیتا ہے جو اس کو تامنے دیکھتا وہی کر بیٹھتا ہے ہم لوگوں نے اس لئے ہنگلاج چینہ بنائی ہے مجلاؤں کی اور پرشوں کی کہ جاؤ جو بیوچ میں جا کر لوگوں کو سمجھا ہو کہ نشا ہمت کرو بھگوان کی سب سے بڑی دین اگر منوش کو ہے تو اس کی بڑی ہے اور جتنے نشے ہیں وہ سب سے بہنی بڑی خڑاب کرتے ہیں اس لئے بڑی بچاؤ وہ بچی رہے گی تو تم سکھی رہو تو یہ ہم لوگ بتا رہے ہیں تو اپنی طرف سے تم لوگ پریاد خری رہے ہیں آپ جیسے لوگوں کو بھی اس کو جان دینا چاہیے تو آج کل تو اتنے طرح کے نشیلے پدار سا گئے ہیں کہ آپ کرمنا نہیں کر سکتے آپ کے جو اسکول ہیں کالیج ہیں ان کے سامنے وہ کونچے میں ہیں نشیلی چیزیں بک رہے ہیں بچہ چپچاپ ان کو خرید لیتا ہے ماں باپ سے کچھ دن تک سپاتا ہے اس کے بعد اس کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم کو روپیہ دو یہ حلت ہو رہی ہے مارشی جو چوتھی ہماری آخری چندہ ہے وہ ہمارا جو یوت ہے وہ ان کا جو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے درم کے پرتی ان کا جھکاؤ نہیں ہے وہ تو چاہتے ہیں دارمک بندہ ان کے اندر میں اجاتمکتہ تو ہے لیکن جس طریقے سے درم چل رہا ہے وہ اس پر وہ شلنا نہیں چاہتے ہیں اور باہر کے جو پاسچاتی کنٹریز کا جو ہمارا پرباو ہے بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہیں جن کے مادیم سے ہمارے لوگوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے کمپیوٹر انٹرنیٹ کے تھرو بہت سارا ایسا میٹیریل آتا ہے بھارت میں جس کو پڑھ کے جس کو دیکھ کے ہمارے یوتھ جو ہے وہ پورا ایک ان کو پورا پیرلائز کیا گیا ہے اور ٹی وی چند لو کے تھرو بھی پروگرام کے تھرو میں بھی ان کی سنسکرٹی خراب کی جا رہی ہے مہارا شرے تو آپ کا کیا ویچار ہے کیسے ہم اپنے یوتھ کو بچائے جیسے ان کا واپس آجائے سب کچھ ان سالینوں کو جیسے یوتھ بگر رہا ہے ہم ختم کر نہیں سکے لیکن کانٹے سے کانٹا کٹا ہم ان ہی سادنوں سے ان کو اچھی شکشہ لے ان کو بدلہ ہے کہ اس سے ہانی کیا ہے ہلاب کیا ہے تب سے مکرمات یہ ہے کہ سوک اور شانتی ہر ایک بیٹی چاہتا ہے اور سوک اور شانتی کا سمبند باہری بدا ہمیں نہیں ہے من میں ہے تو من کو ستھ کرنا چاہیے ہم جو کہا کرتے ہیں کہ شریر کو ستھ رکھنے کے لیے لوگ مٹانے کے لیے کئی اسوطار ہیں لیکن من کے لوگ کو مٹانے کے لیے کوئی اسوطار نہیں ملتا ہے تو یہ اپنے بھارت کے سنتماتمہ ہو سکتے ہیں ان کو خو جا جائے ان کی باتیں عزید سے عزید پرشارت کریں آپ جیسے لوگ آگیاں اس محمد میں تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے لوگ ادخل ہوں میں مہارا شریر سنگھست کم میلا سے آپ ویڈمان ہے آج ترہیم بکیشور میں بھگوان شیو کے بارہ جوترلنگوں میں سے جوترلنگ یہاں پر اپستیت ہے تو یہاں پر آپ ہمارے گرہستی ہے ان کے لیے کیا سندیج دینا چاہتے ہیں بھارت سرکار کو کیا سندیج دینا چاہتے ہیں بھارت دیش کو کیا سندیج دینا چاہتے ہیں جس سے بھارت وشو گروہ بنے سمرد ہو سکھی رہے اور خوشالی پورے بھارت میں آ جائے مہارا شیر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کو دھارگو شیشن دی جائے لوگ ہتھیا بند کر دی جائے نجیوں کو پردوشن سے بچائے جائے نشے کی عادت سماکت کی جائے اور لوگوں میں آدھیاتمتہ بڑھے اور اپنے جو بید شاعت رہے جی جی ان کے پرامانے کو سکھا کر کے دھاروں کا آچان کرتے سمیں یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ بات کہیں رہی ہے کی نہیں کہیں رہی ہے کیونکہ جب تک ہم یہ کہ آپ سمجھ دی جی آج جو کانون بنتے ہیں وہ کانون سمبیدھان کے انکور بنتے ہیں سمبیدھان کے پرچکور چلے جائے تو اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کر دیتی ہیں اسی طرح ہمارے بید جو ہے وہ سمبیدھان ہے اس کے بنا جاندی کوئی آچار بچار نیا بناتا ہے تو وہ سمجھ دی سمبیدھان برودی کانون نے وہ رد سنجا جائے گا پر ہماری چنٹہ یہ ہے کہ ایک مہنے سے ہم رہا بھار ہیں اتنی پولیس روی ہوئی ہے کہ وہ آج موکوانے نہیں دے رہی ہیں یہاں کوئی دکھائی نہیں پڑتا ہے مہاتمہ لوگ آکے بیٹھے ہیں ان کا درشن نہیں ہو رہے ہیں کہتے ہیں ہم بے گوستہ بنا رہے ہیں کئی بے گوستہ بنا رہے ہیں تو اواشکتہ اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ادھک سے ادھک یہاں آنے سے پروڑی دیا جائے ان کے لئے اسران کی سبزہ کم لگتی جائے جانتا کو اس کے لئے پروڑتا ہٹی جائے جی مہارا جی کل بھی ہم ناسک میں کسی عام ویکتی سے بات کر رہے ہیں تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ کمب بیلا نہیں ہے یہ کرفیو میلا ہے ہماری بھی ہم کو اسران کرتے ہیں ہمارا جی مہارا جی تو وہ تو مڈی مشکل سے ہم نے سران کھڑا ہے تو پلس تو تو انیانتے تھے ہم نے سران کیا ہم سے پترکاروں نے پوچھا کہ آپ نے سران کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں ہم نے کہا ہم کو جو کچھ پوڑنے ملا ہے وہ ہم سارے دیش پوڑت کرتے ہیں ہم لوگ اپنا کیا ہے ہم لوگ جو بھی کچھ کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو دیکھے دوسرے لوگ کریں اور ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کا رام سران کھڑنے ہمارے بھارت کی روح کو یا بیس کی روح کو بھی تو آپ تھے انتویبوشت پراتا سمارنیے پراتا بندنیے جگت گروہ شنکرہ چاہری سوامی سروبانان سرسوٹی جی آپ کے جاندارہ سے ہم نے بھی نہایا ہمارے درشکوں نے بھی نہایا ہم سب کو مارک درشن ملا اور مجھے پوری آشا ہے آپ سب کو بھی مارک درشن ملا ہوگا آپ سب میں ایک وشواس جگہ ہوگا کہ ہمارا سناتن درم ہماری سناتن پدتی کتنی اونچی ہے کتنی وشال ہے اور کتنی گہری ہے اس سے پہلے میں اس کاریکرم کو یہاں سماپ کر دوں میں جگت گروہ شنکرہ جاری جی کا ہر دکھ دنواد دینا چاہتا ہوں ان کے چرنوں میں نمن کرنا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی